تو اس میں ہم اشیاء خوئے میں آپ سب پوشبہ شلوم ایشو مسیح آپ سب کے ساتھ ہو آپ کو بہت ساری آششیں اور برکتیں دیں گے ہم ازرائیل کے لئے یروشلم کے پراتنہ کریں کہ ایشو مسیح ازرائیل کو یروشلم پوشلوم کی آششیں دیں اور ازرائیل کے جو خواہیوں بھیڑے ہیں وہ ایشو مسیح کے نام سے بچائے جائیں ہماری بھارت دیش کے اوپر ایشو مسیح کی بڑے دعا ہونے پر کہ بھارت ایشو مسیح کے نام سے ادھار پرابت کریں ہم ایشو مسیح کے نام سے مانتے ہیں آمین میرے پریوں ہم ایشوہ مشیات کے بڑے انوبرے کے دورہ بکاپ ہنوک کے اوپر سٹڈی کر رہے ہیں اور آج ہم اس کے ستر میں بھاگ میں ہیں پچھلے سولہ بھاگوں میں ہم نے بہت ساری بھید کی باتوں کو سیکھا سورگ کے رہسوں کو جانا ہے اور میں وشواش کرتا ہوں کہ یہ ساری باتیں ہمارے لیکھ بڑے آشش کا اکارن ہوئی ہے میرے پریوں ہنوک ویٹی تھا جو تین سو سال تک یہ حبہ کے ساتھ ساتھ چلتا رہا اور وشن کہتا ہے یہ حبہ نے اسے اٹھا لیا وہ لوپ ہو گیا تھا کیونکہ یہ حبہ نے اسے اٹھا لیا اور وہ جب اس پرتوے کے اوپر اپنے گھٹنے ٹیکتا تھا آنکھیں بند کرتا تھا سمرد اٹھاتے تھے اور اسے سمرد رہے جاتے تھے وہ اس نے اپنا ادھتر سمیں سمرد کے ستھانوں میں ویاتیت کیا میرے پریوں اور جو کچھ بھی اس نے سمرد کے اندر دیکھا اسے اپنے کتاب کے اندر دھرس کر دیا اس کے بارے میں اب ہم سیکھ رہے ہیں میرے پریوں پچھلے ستر ادھیانت تک کی ہم نے سٹڈی کر لیا ہے سیکھ لیا ہے آج ہم اکتردے ادھائے سے اپنا ادھیان شروع کریں گے اور میں وشواش کرتا ہوں کہ یہ وچن ہمارے بڑی آشش کا کارن بنیں گے میرے پریوں تو دیکھا ہے اکاش یہ شکتیوں کے گتی کی پوشتک ان کے گھروں ان کے سریں ان کے نام اور ان کے انسار جہاں وہ اپنے کام کی شروعات کرتے ہیں اور ان کے الگ الگ ستھان سبھی باتوں کو ایک پرتس وردود جو میں ساتھ تھا اور جو انہیں نینترت کرتا ہے اس نے مجھے باری باری سے سمجھایا یہ پرکاش کی دبستہ کا پہلا نیم ہے سورے دن کی مشال پورو کی اور عوستت سورگ کے دعا سے باہر نکلتا ہے اور اکاش کے دعا دعا کے مدھیم سے بپردشا میں پشم کی اور ازد ہوتا ہے میرے پریوں اکتردے ادھیائے کے نیرے خانوک نے اس بات کو بیان کیا کہ اسے تاروں کا سورج کا چاند کا تاروں کا اور جتنی بھی اکاش پہ جوتیاں ہیں ان کی برستہ کو سپردود نے اس کے اوپر پرگٹ کیا کہ ہی وہ کونسی برستہ کا پالنگ کرتے ہیں کیونکہ یہہوہ نے اپنے بچن کے دوارہ ان کی سیماوں کو ٹھے گایا ہوا ہے یہہوہ نے اپنے سامرثی بچن کے دوارہ ان کو کب ادھے ہونا ہے کب ازد ہونا ہے کہاں تک جانا ہے کیا کرنا ہے سب کچھ کے اوپر ان کے اوپر ایک سیما تائے کی ہوئی ہے اور وہ اپنے سیما کو لانگ نہیں سکتے ہیں بلکہ ان کے اوپر ایک سپردود بینیوکت ہے جو سپردود ان کو قطی ملے کر آتا ہے میرے پریو تو ان کا رائعہ بھی پردشانے پشن کی اور اس تو ہوتا ہے میں نے چھے دوار دیکھ کے جہاں سورج اپنے کام شروع کرتا ہے اور چھے دوار جہاں میں اسے سمابت کرتا ہے میرے پریو ہروں کو سورج کی قطستہ کے بارے میں بتا رہا ہے انہیں گھروں کے ماتھیم سے چندہ بھی بہر نکلتا ہے اور پرویش کرتا ہے اور میں نے پرکاش کے ان شاشکوں کو ان ستانوں کے ساتھ دیکھا جہاں ان کے پہلے تھے ان کے ادھر ہونے کے چھے دروازے ان کے است ہونے کے چھے دروازے اور یہ سبھے دروازے ایک ہی سید میں ایک کے بعد ایک ہیں اور اس کے دائیں اور بائیں اور کھڑکیاں ستھت ہیں سب سے پہلے ہم اس بہر جوتی کو آگے آتے دیکھتے ہیں جو سورے کہلاتا ہے جس کی ککشہ اکاس کی ککشہ کے سمان ہے اور جو آگ اور لپٹوں کے ساتھ پرکاشمان ہوتا ہے میرے پریوں سورج کا بھیل حلوک کے اوپر کھولا گیا آج سائنٹیس پر آج کے ویگیارک ایک بھیلوں سے انجام ہیں اور بہت کم ان کو پتا ہے اس کے بارے میں کیونکہ ہم نے سائنس کی کلاس کے اندر سورے کے بارے میں یا ہم کہیں تو اکاس کی بہت بہت کم پڑا ہے کہ ان کی ککشہیں ہیں وہ کیسے بھرہن کرتے ہیں وہ کچھ کچھ باتیں اپنی بددی سے اور باتوں سے لکھا لیکن حلوک کے اوپر میرے پریوں ساری باتوں کا بھید کھولا گیا کہ کس طریقے سے سورج کام کرتا ہے جس رت میں کھڑا ہے اسے ہوا چلاتی ہے لیکن جن دی پورپ کی اور بڑھنے کیلئے اتر کی اور جھک جاتا ہے وہ اس دروازے سے گزرتا ہے اور کاش کہ اس حصے کو روشن کرتا ہے میرے پریوں سورج کو گھڑے میں لے کر آئے ہوا ہے میرے پریوں ہوا سورج کو چاند کو تاہو کو گھڑے میں لے کر آتا ہے وہ روشن کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ لیکن جن دی پورپ کی اور بڑھنے کیلئے اتر کی اور چھک جاتا ہے اور اس دروازے سے گزرتا اور اکاش کے اس حصے کو روشن کرتا ہے اس طرح سے اپنے کام کے پہلے مہینے میں خود کو پرستط کرتا ہے وہ اس دروازوں کے چوتھے دروازے سے نکلتا ہے جو پورپ میں ہے اور اس چوتھے دروازے سے جہاں پہلے مہینے گزرتا ہے وہاں جہاں بڑا کھڑکیاں کھڑکیاں ہیں کھڑکیاں ہیں جب اس کے تیہ کیا گئے سمجھ پر کھڑتی ہیں تو وہاں سے لوگ کی مشاہ نکلتی ہیں جب سورج اکاش میں ادھے ہوتا ہے تو میں تیس دنوں کے لئے چوتھے دروازے سے گزرتا ہے اور اس چوتھے دروازے سے پرشم کی اور ایک سیدھ ہی رات ہوتی ہے اس کے بعد دن لمبا ہوتا ہے اور رات تیس دنوں تک چھوٹی ہو جاتی ہے اس رات کے طلعہ میں دو بصہ لمبا ہو جاتا ہے ہم دیکھتے ہیں میرے پریوں جب سورجیوں کے بعد دن بڑے ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ آج کے سمیں میں دیرے دیرے رات جو بڑی ہو رہی ہے اس بیعت کو خلوں کے اوپر خول گیا کہ وہ جب اپنی کخشاہ میں سے گزرتے ہیں تو کیسے دن اور رات چھوٹے اور بڑے ہوتے ہیں میرے بریوں اب دن کے دس حصے ہیں جب کے رات کے کیول آٹھ ہیں جب کی سوری چوتھے دوار سے ہو کر نکلتا ہے اور اس کے سمان میں دوار سے ہو کر است ہو جاتا ہے تب وہ پچھے دوار سے جو پور میں ہے تیس دنوں کے لئے نکلتا ہے اور اس کے سامنے والے دروازے سے است ہو جاتا ہے پھر دن کو ایک حصے سے آگے بڑھا جاتا ہے تاکہ دن کے گیارہ بھاگ ہو رات گھٹا ہے اور کیول سات بھاگ رہ جاتے ہیں میرے پریوں ہم دیکھتے ہیں کہ دن بڑھا ہو جاتا ہے رات چھوٹی ہوتی ہے بہت سردیوں کے سامنے رات بڑھ ہوتی ہے شام کے پانچ بجے ہی اندیارہ ہو جاتا ہے رات بڑھ ہو جاتی ہے اور دن چھوٹی ہو جاتے ہیں پھر سور چھٹے درباجے کے مادیم سے پورو کی عوض بڑھتا ہے اور دیکھ دن تک اس درباجے سے گزرتے ہوئے عدیو اور است ہوتا ہے اور اس سمئے دن رات کے مقابلے دو گنا ہوتا ہے اس میں بہرہ بھاگ ہوتے ہیں جب کی رات اس اندوپا میں کم ہو جاتا ہے اور اس میں اگر چھ بھاگ رہ جاتے ہیں اند میں سور جلد است ہو جاتا ہے تاکہ دن گھٹے پر رات بڑھے جسے دیس دنوں کے لئے بہار جاتا اور پرویش کرتا تھا اس عبدی کے بعد دن ایک حصے تک کم ہو جاتا ہے تاکہ اس میں کیول گیرہ بھاگ ہو جائیں جب کہ رات کے پاس سات ہیں اور سورہ چھٹے دوار سے ہو کر پشن کی اور چھوڑتا ہے اور پورو کی اور اگرسر ہوتا ہے جہاں تیس دنوں کے لئے پانچ دوار سے ادھے ہوتا ہے اور پشن میں پانچ دوار کے مدھیم سے اسط ہوتا ہے اس سمیں دن کو دو بار سے گھٹا دیا جاتا ہے تاکہ اس کے دس بھاگ ہو جب کے رات کے آٹھ ہے اب سورے پانچ درواج کے مدھیم سے پورو کی اور سے پشن کی اور جاتا ہے اور انت میں تیس دنوں کے لئے چوتھے سے ادھے ہوتا ہے اور پشن میں اسط ہو جاتا ہے اس سمیں دن رات کے برابر ہوتا ہے تاکہ دونوں کے نو حصے ہو پھر سورے اس درواجے کو چھوڑ دیتا ہے اور اس سمیں سے رات تیس دنوں کے لمبی ہو جاتی ہے تاکہ رات میں دس بھاگ شامل ہو جب کہ دن میں کے بھل آٹھ پھر سورے تیسرے دروازے کے مدھیم سے ادھے ہوتا ہے اور اسی طرح تیسرے دروازے سے پشن میں اصد ہوتا ہے پھر دوسرے کا دونوں پورو اور پرشن میں پریوک کرتا ہے اس سمیں رات کے گیارہ بھاگ ہوتے ہیں اور دن کے ساپ ہوتے ہیں یہ سمیں ہیں جب سورج دوسرے دواز سے اس کے ادھے تتھا اس کے سورست کے سمیں گزرتا ہے پھر گھٹنے لگتا ہے اور پہ دروازے پر آتا ہے جسے تیس تک پار کرتا ہے پہلے دروازے سے اس بھی ہوتا ہے ادھے رات دن سے دو گنی ہوتی ہے اب اس کے پاس بارہ بھاگ ہے جب کے دن کے پاس کی ول چھے اور جب سورج اس بیتوں پر آ جاتا ہے تو بے اپنا کام پھر شروع کرتا ہے پھر تیس دن وں کے دروازے سے گزرتا ہے اور پشن میں اسی دروازے سے است ہوتا ہے اس سورج رات کا ایک حصہ کم ہو جاتا ہے اور اب اس میں کیبل گیارہ ہے دن کے لئے کیبل سات بھاگ ہے پھر سورج دوسرے دروازے سے ہو کر پور کی اور جاتا ہے اور وہ دو سنگر دروازے سے ہو کر ادھے اور است ہوتے ہوئے اس کے پاس واپس لوٹتا ہے جس سے وہ پہلے تیس دروں کے لئے چھوڑ کر جا چکا تھا رات پھر سے کم ہو جاتی ہے اس میں کیول دس بھاگ ہوتے ہیں اور دن کے آٹھ ہوتے ہیں سورے اور دن فیو کے لئے تیس دروازے سے ادھے ہوتا ہے اور پشم کے سند دروازے سے است ہوتا ہے رات لگا تار گھٹتی رہتی ہے دن کے سمان ہی اس میں کیول نو بھاگ ہوتے ہیں اور اگر ایک دوسرے کے بیچ برابری ہے ورش اپنے 364 دن پر ہے میرے پریوں یہ سورے کے جو نوم ہے وہ خلوک نے بتائے میرے پریوں تو یہ سورے کی دور ہے جو دنوں کی لمبائی یا راتوں کی سنتیبتہ پیدا کرتا ہے یہ دور ہے جو دن کو کرمک روپ سے بڑھاتا ہے اور رات کو اسی روپ آنک میں کم ہو جاتی ہے یہ سورے سے اسے بڑے پرکاش کی یہی نیتی ہے میرے پریوں انوک نے سورے کے نام کو پرکٹ کیا یہ بے پرکاش ہے جسے الوہی نے سورے کے نام دیا تھا کیونکہ وہ اپنے رت میں ہو کر انورت اندر باہر جاتا ہے یا اندرکش کے میدان کو دن رات میں بٹوارا کرتا ہے اس کا پرکاش چندروا کے ساتھ بھابوں کو پرکاشت کرتا ہے لیکن ان دونوں کے آیام سمان ہے اس پہلے نام کے بعد میں نے نچھلے پرکاش کے سنچالت دیکھے جسے چندروا کہا جاتا ہے میں نے پریوں خنوک نے سورے کی نیم کو دیکھا اب وہ چندروا کی نیم کو دیکھ رہا ہے جس کی ککش آکاز کی ککش کی طرح ہے اور اب بھی ہوا ہی ہے جو اس رت کو کھیچتی ہے جس پر اسے سٹھل کیا گیا ہے لیکن اس کا پرکاش ہوا میں ماب سے پڑتا ہے ہر میں اس کا ادار اور است ہونا الگ الگ ہوتا ہے اس کے دن سورج کے دنوں کی طرح ہوتے ہیں اور جب اس کا پرکاش پور ہوتا ہے تو یہ سورج کا سات بھاگ ہوتا ہے یہ ادار ہوتا ہے اور تیس دنوں کے لئے پور میں اپنا چکر پورا کرتی ہے جب یہ پرگٹ ہوتا ہے یہ تمہارے لئے مہینے کی شروعات تیس دنوں کے لئے یا اس دروازے سے ہو کر گزرتا ہے جہاں سے سورج گزرتا ہے تب یہ لگ بگ ادرش ہوتا ہے تا کہ اس میں کوئی بھی پرکاش نہ دکھائے دے سوائے اس کے کوئی پرکاش کے ساتھ بھی بھاگ چھوڑ کر پرتے ایک دن یا ایک بھاگ سے بڑھتا ہے لیکن ادھے اور است ہمیشہ سورج کے ساتھ ہوتا ہے کیونکہ میرے پریوں جو چند ہے وہ پوری طریقے سے سورج کے اوپر دپینڈ ہے جب سورج ادھے ہوتا ہے تو چندرمہ اس کے ساتھ ادھے ہوتا ہے اور پرکاش کا ایک چھوٹا سا حصہ لیتا ہے اسے رات میں چندرمہ کے دن سے پہلے دن چندرمہ سورج کے ساتھ است ہوتا ہے اور اسے رات کے دوران چندرمہ اندھیرہ ہے لیکن وہ سورج ادھے سے دور جاتے ہوئے اس کے ساتھ بھاگ کے ساتھ ادھے ہوتا ہے لیکن دھیرے دھیرے یہ ہے تک تک روشن کرتا جاتا ہے جب تک اس کے روشن پورن نہیں ہو جاتی میرے پریوں ہنوک نے سورج کے رہسے کو دیکھا اس کے نیم کو جانا چند کے رہسے کے نیم کو جانا چند جو ہے وہ پوری طریقے سے سورج کی اوپر ڈیپینڈ ہے جب سورج ادھے ہوگا چند ادھے ہوگا پوری سامرت پا کر شد کی طرح دنیا میں روشن پھلا رہی ہے کیونکہ ایشو مصی نے کہا کہ تم دنیا کے ہو لیکن یاد رکھ ایک دن بہت شکر مدھرہ کا سور ادھے ہونے والا ہے ایشو سے ادھے ہوگا اور تب کلیسیہ چھپ جائے گی کیونکہ کلیسیہ اٹھا لی جائے گی اور چاروں طرح بس ایشو مصی کا پرکاش ہوگا اور ہم اس کے پرکاش پہ چھپ جائیں گے میرے پریوں اس کے امور اس کی چھوٹے چلیں گے اور پھر رونا نہیں ہوگا دانتوں کا پیستہ نہیں ہوگا دکھ نہیں ہوگا پیڑا نہیں ہوگا ہمیشہ ہمیشہ کا آنند اور خوشی اور شانتی ہوگی میرے پریوں ایک دن ایسا سمیں آئے گا یہ تو کوہنوک نے سورک کے اندر دیکھا اور اپنے کتاب میں لکھ لیا اور آج یہ بھیت کی باتیں ہم سیکھ رہے ہیں اور میں بشواش کرتا ہوں کہ بچن مہرے بڑی آشش کا قارن ہے شمسی آپ سب کے ساتھ ہو آپ کو بہت ساری آشش اور برکت دیں ہم پراتھ نہ کریں دھنے بات پتہ شمسی ہم دھنے دا دیتے ہیں آپ کے پمیتر وچن کے کھونے سے پرکاش ہوتا ہے اور لوگ سمجھ کو پراب کرتے ہیں جتے لوگوں نے آج یہ وچن کو سنا ہے آگے سنیں گے ان کے ذہن پرکاش مان ہونے پائے اور ان کے جیوان یدی کوئی پیرا ہے کوئی بیماری ہے سمجھ سیا ہے اور اسی وقت ازاد ہو جائے اور آپ کا پرکاش آپ کے لوگوں کے پر پرکاش مان ہونے پائے پتہ اب آپ دیا کریں بھارت کے لیے ہم آپ کی دیا کو مانتے ہیں آپ کی اکھ پوری ہو جائے سارا آدر محمہ جلال ہم آپ کی پویتر نام کو دیتے آپ نے ماری پرات نا کو ماری بنتی کو سن یشوہ مشیعق ہم آمین